بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسی ہے میری یوٹیو فیملی آئی ہوپ سب خیرے سے ہوں گے اللہ برکہ دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رسپ میں آمین آج میں آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں آلو اور لوکی کی مزیدار سے سبزی جو گوش سے بھی زیادہ ٹیسٹری ہوتی ہے اور بنتی بھی بہت جلدی ہے تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کر لیتے یہاں میں نے دو عدد لوکی لیے لیکن میں اس میں ایک ہی لوکی ڈالوں گے کیونکہ بہت بڑے سائز کی ہے چار عدد آلو لیے ہیں اور ایک پیاز لیے ہیں دو ٹی مارڈر لیے ہیں پانچ سے چھے ہری مرچے لیے ہیں اور مسالے لیے ہیں تو اب ہم لوکی اور آلو کو پل آف کر لیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے پیس میں انہیں کٹنگ کر لیتے ہیں اور بات کی جائے لوکی کی تو لوکی جو ہے بہت فائدے مند ہوتی ہے اس میں نائنٹی سکس پرسن پانی ہوتا ہے سوڈیم، پوٹیشم، آئیرن، مگنیشیم بہت سارے ملرس کا خزانہ ہے لوکی اور سب سے بڑھ کر یہ ویڈ کلوس کے لیے بہت اچھی ہے اور ڈی ہائیڈریشن کے لیے تو بہت ہی اچھی ہے کرمی میں لو لگ جائے تو لوکی کا جوس بنا کے پیئیں بہت فائدہ کرتا ہے یورین انفیکشن کے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے فائدے ہیں اس میں بہت زیادہ مقدار میں آئیرن و کاربوہائیڈرٹس پائی جاتے ہیں جو ہمارے لیے بہت مفید ہیں چلی ریسیپی کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ والا برکت اللہ میں نے ایک پتیلی میں لیا ہے آدھا کپ آئل اور اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون زیرہ اور زیرہ جب تھوڑا کرکڑا جائے گا تو اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ادت پیاس بہت زیادہ مسالے نہیں ڈلتے اس میں پھر بھی بہت مزیقی ہوتی ہے پیاس کو ہمیں لائٹ براؤن کرنا ہے یہاں پر اور دیکھیں پیاس ہماری لائٹ براؤن ہو گئی ہے تو بس اب ہم اس میں ڈالیں گے دو ادھا ٹیمارٹر اور ٹیمارٹر کو ہم بس پانچ منٹ تک بھونیں گے اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے ون ٹی سپون ہلتی پورڈر ہے ہاف ٹی بی سپون لالوچ پورڈر ہے ون ٹی سپون دھنیا پورڈر ہے اور ون ٹی سپون ہی سالٹ ہے بس یہی مسالے جائیں گے جو ریگولر ہوتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اس کے بعد تھوڑا سا ہم اس کو بھونیں گے اور دو ثابت مرچے ہم اس میں ڈال دیں گے فلیور کے لیے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس سے کے بعد ہمارا دیکھیں مسالہ تھوڑا بھون گیا ہے ٹیمارٹر بھی گل گئے تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے آلو جو میں نے چھوٹے پیس میں کٹنگ کی ہے اور اسی شیب میں میں نے لوکی کو بھی کٹ کیا ہے پانچ سے چھے ہری مرچے کاٹ کے میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اس میں ڈال دیا ہے میں نے تھوڑا سا پانی تاکہ آلو ہمارے تھوڑا سا گل جائے اور اس کے بعد میں نے اسے کور کر کے رکھ دیا تھا لو ٹو میڈیم فلیم پر اور دیکھیں آلو جو ہیں ابھی تھوڑے بہت گل گئے ہیں تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے لوکی کیونکہ لوکی بہت جلدی گل جاتی ہے اور میں نے چھوٹے پیس میں کٹی ہے تو اس لیے میں نے آلو پہلے ڈال دیئے تھے تو اس کے بعد لوکی ڈالنے کے بعد میں نے مکس کیا انہیں اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے ایک کپ پانی اور اسے کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے دس منٹ کے لیے تو دس منٹ ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں آلو اور لوکی دونوں ہمارے گل گئے ہیں اچھی طرح سے مسالہ بھی بھن رہا ہے تو ابھی ہم اس کی تھوڑی سی اور بھنائی کر لیتے اور اس کے بعد میں نے دو سابو تھری ملچس میں ایڈ کر دی کے بعد میں نے اسے کور کر دیا تھا بس پانچ منٹ کے لیے اور یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے آئل اوپر آ گیا ہے مسالہ اچھی طرح بھن گیا ہے تو اب میں اسے کروں گی ڈیش آؤٹ ہے نا بہت مزی کی سبزی اور بہت جلدی بن جانے والی تو آپ اسے ڈینر میں یا لنچ میں آسانی سے بنا سکتے ہیں چھپادی کے ساتھ یہ سبزی بہت مزی کی لگتی ہے اور اگر آپ چاور کے ساتھ کھانا چاہیں تو اس سے بھی بہت اچھی لگتی ہے دیکھیں ماشاء اللہ کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے اور لوکی اور آلو ہمارے بالکل گھٹے نہیں ہیں بہت کس آبوت ہیں اس لئے کہ ہم نے پہلے آلو ڈال کے تھوڑ سے گھلالی تھے اس کے بعد ہم نے لوکی ڈالی تھی وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکارت ہوتے ہیں ان کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ لوکی زیادہ کھایا کریں وزن کم کرنے کے لئے بھی سب سے بہترین ہے یہ سبزی تو لوکی کھایا کریں لوکی سے آپ جوز بنا سکتے ہیں اس کی سبزی بنا سکتے ہیں اور اس کا رائتہ بھی بہت مزیقہ بنتا ہے اور اس کا حلوہ بہت مزیقہ بنتا ہے تو ویورس یہ تھی آج کی ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو پلیس لائک ضرور کیجئے گا اور چینل پر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اوکی ویورس رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال ملتے ہیں ایک اور آسان سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ٹیک کیئر بائی